اسلام علیکم ویلکم ٹوارڈ چینل کریٹیو ورڈ اور میں ہوں اکرہ بیک اور آج ہم کرنے والے ہیں رائزن فور بگ نرز سو یہاں پہ میں اپنے آرڈرز لکھ رہی ہوں جو مجھے آرڈرز آئے میں ہیں اور ون پر ون کرکے ہم سارے آرڈرز لکھنے کے بعد کیچنز بنانا سٹارٹ کریں گے سو آپ نے میری آواز پہ بالکل نہیں جانا مجھے فلو ہو رہا ہے جس کے لئے سے میری آواز چینج ہوئی بھی ہے رائزن کا کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں موڈز کو کلیرنگ کرنا پڑتا ہے اور with the help of tape ہم سب سے پہلے موڈز کو کلیرنگ کریں گے اور کلیرنگ کرنے کے بعد ہم اپنا رائزن کا کام سٹارٹ کریں گے ان کے کام میں سب سے امپورٹنٹ اور مین چیز ہوتی ہے میجرنگ سکیل کیونکہ رائزن اور ہارڈنر کو مکس کرنے کے لئے میجرنگ کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے اور میجرنگ کے 3 ٹائپس ہیں پرسٹ یہ ہے یا تو آپ کو یہ ٹرانسپیرنٹ گلاس لیں اور اس طرح سے موڈ میں پانی فل کریں ٹاپ تک اور اس کو کسی ٹرانسپیرنٹ گلاس میں ڈال کے وہاں نشان لگا لیں میں نے یہاں پیپر کپ کا یوز کیا ہے کیونکہ میں میجرنگ سکیل سے میجر کر کر ڈالتی ہوں آپ جو ہے ٹرانسپیرنٹ گلاس لیں اور اس پر نشان لگا کے آپ جو ہے ایزیلی اس کو پیور کر سکتے ہیں ٹائپ ٹو یہ ہے کہ آپ سمپلی کپ لیں اس کو میجرنگ سکیل پر رکھیں ٹو این ون ریشو کے حساب سے رائزن اور ہارڈنر مکس کریں یعنی اگر آپ نے ٹین ایمل رائزن لیا ہے تو آپ نے فائف ایمل ہارڈنر لینا ہے دین آپ نے بلکل سلولی ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے بہت زیادہ فاسٹ نہیں کرنا ہے آپ ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کریں پانچ منٹ تک اور اگر آپ سرکلر موشن میں گھمارے ہیں تو آپ نے سرکلر موشن میں ہی کرنا ہے اور بلکل بھی فاسٹ نہیں کرنا ہے میں نے یہاں ویڈیو فورڈ کی ہے دین ہم اس میں پکمنٹ ڈالیں گے میں نے یہاں بلو پکمنٹ لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے سائد بل سائد میں نے ٹرانسپیرنٹ گلیٹری رائزن تیار کی ہے ایک کوٹ ہم بلو کی ڈالیں گے دین ہم یہاں پر تھوڑی سی رائزن ڈال کے وائٹ رائزن جو ہم نے بنائی ہے ٹرانسپیرنٹ اس کو اس طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد تھوڑی سی وہ ڈال کے ہم یہاں پر بیٹ انسٹ کریں گے اور اس کے بعد دونوں ہی ہم ٹرانسپیرنٹ اور بلو رائزن اس طرح سے ڈالیں گے اور دین ہم نے اسی طرح سے وائر ڈالا ہے اس میں ہم نے گولڈن فلیک سیٹ کیے ہیں اور اسی طرح سے ہم نے اس کو بھی اسی کلر کنٹرانس میں بنایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں پاس لائٹر یا ہیڈ گن ایویلیبل نہیں ہے تو آپ ماجسٹک سے بھی کر سکتے ہیں بگنرز کے لیے یہ ہے کہ وہ ماجسٹک لیں اور اس سے ببل ریموف کر لیں نہیں تو اگر آپ کے پاس لائٹر ہے ایویلیبل تو آپ لائٹر سے ریموف کر لیں ببلز اور ہیڈ گن بھی آتی ہے ببل ریموفر بھی آتا ہے اگر آپ لنے چاہیں وہ تھوڑا ایکسپنسف ہے تو بگنرز کے لیے یہی ریکمنڈڈ ہے کہ یا تو آپ لائٹر لیں جو یوز ہوتا ہے ایک سر گھروں میں یا پھر آپ جو ہے مجسٹرک سے کر لیں بابل ریموو اور اسی کے ساتھ ہم نے جو ہے اپنی ساری کیچن سیار کر لی ہے اور اس کے ساتھ مجھے ایک پنک کیچین بھی بنانی تھی ناو پرپل کیچن بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے یہاں گولڈ فلیکس اور گولڈ فلیکس اٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر پرپل پنگمنٹ اٹ کیا ہے اور وائٹ ریزن اور اس کو ڈرائی ہونے کے لئے 24 آرز چاہیے ہوتے ہیں تو ملتے ہیں 24 آرز کے بعد اور اب یہاں پر 24 آرز ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو ڈی مولڈ کریں گے the most satisfying part is ڈی مولڈ آپ یہ دیکھیں کتنے مزے سے اور کتنے آرام سے یہ ڈی مولڈ ہو رہا ہے اس کو بالکل آرام سے کرنا ہے بالکل زور سے آپ نے زبردستی اس کو جلدے جلدے کے چکر میں خراب نہیں کرنا ہے بالکل آرام سے نکالنا ہے اور یہ دیکھیں آپ کتنی satisfying ہے یہ ایسی طرح سے ہم نے اپنی ساری کیچنز ون ون کر کے نکال لینی ہے اور next part ہے اس کی finishing اگر کبھی کبھار تھوڑی سی resin pigment باہر رہ جاتا ہے تو اس کے corners خراب ہو جاتے ہیں اور اس کو finishing دینے کے لیے آپ blade سے اس طرح کر سکتے ہیں ہاتھ بچا کے اس میں پناہ ہاتھ نہیں کٹنا finishing دینی ہے then ہم نے اس کے کیچنز لگانی ہے میں نے سارا سامان دراز سے order کیا تھا اور یہ میں نے دراز سے ہی منگوائی تھی اس میں 10 کیچنز 10 eye pin اور 6 کیچنز ریڈی کی ہیں تو میں نے 6 کیچنز 6 jump ring اور 6 eye pin نکال لی ہیں اور ون مرا ون اب ہم اس کو attach کریں گے and here is final look comment کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی I hope یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے helpful رہے اگر آپ کو اپنا resin art business start کرنا ہے and if you like that so please subscribe my channel and like my channel and if you purchase this so order on instagram ملتے ہیں آپ سے next ویڈیو میں تب تک کے لیے bye اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ